بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الحدیث کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور اس میں میں نے سیلیکشن ہمارے بھائی جعوید اختر نے کی تھی تو وہی حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہ سب وہ حدیث ہیں جو ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے دوسروں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے صلح رحمی اور حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس کے کیا حکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں جناب آئیے ہم پھر سٹڈی کرتے ہیں یاد ہوگا شروع کے لیکچرز میں ہم نے علم الحدیث کا ایک پورا تعرف کرایا تھا اور کس طرح سے ہمیں سٹڈی کرنی ہے آج ہمارا یہ والا اور اگلا لیکچر لے کے یہ ختم ہو جائے گا جو ایچ ایس زیرو ون یہ تو ختم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم حدیث ریسرچ تاکہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ کیا واقعی ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی ریسرچ ہم پھر اگلے لیکچرز میں کریں گے تو آئیے جناب ہم عادیث ایک دوسرے کے ساتھ کے ایٹیٹیوڈ اور نرم خوئی ہونی چاہیے ہمارے ایک ایٹیٹیوڈ میں ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلح رحمی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کیا ہے کہ دوسروں سے اچھا ایٹیٹیوڈ رکھنا تو دوسرا اگر ہمیں صلح رحمی نہیں کر رہا ہم پھر بھی کر رہے تو یہ ایک سچا صلح رحمی ہوا ورنہ تو پھر یہ ہونا اگلے نے کوئی مارے ساتھ اچھا کیا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں پھر تو بس وہ ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو گئی نا پھر تو زیرو ہو گیا لیکن اگلے نے کوئی وہ ابھی ہمارے ساتھ اچھی نے کی نہیں کی لیکن ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ایک سچی صلح رحمی ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لیا انہیں بوسا دیا اور انہیں سونگا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ تھے تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اس طرح سے پیار کر رہے تھے ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھارت شریف لائے تو امامہ بنت اب العواص اب یہ بچی تھی ایک بچی یہ آئیں جو آپ کے شانہ مبارک پر تھی یہ بیٹی آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے انہیں اب یہ کیا معاملہ تھا کہ ایک نماز پڑھ رہے تھے اور چھوٹی سی بچی وہ آئیں ہی تھی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گود میں رکھا ہوا تب نماز شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنے کے لیے بچی تھی روئے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اس کو پکڑے رکھا اور نماز پڑھی پھر جب رکو میں آئے تو رکو میں بیٹی کو اٹھا دیا اچھا اٹھایا اور پھر اس کے بعد رکو کیا سجدہ کیا اس میں کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے آپ خود اندازہ کر لیں اس کے بعد پھر پکڑ لیا یہ دیکھیں نماز کے اندر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو اسے آپ دیکھئے کہ بچوں کے ساتھ ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے یہ بیسٹ پریکٹیسز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی مزید دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اقرا نے اس سے کہا کہ جی میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا بوسا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا فرمایا بھی جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا تو اس میں اقرآ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایٹیٹیوٹ پہلے تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو دیکھ لیا بتا دیا انہوں نے ٹھیک کر لیا اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے یار بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے اچھا اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے نواز سے انہیں پہ پیار کرتے تھے ایسا نہیں ابھی اب دیکھیں کہ پچھلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کسی کی بیٹی امامہ ان پہ اتنا پیار کیا تھا کہ نماز کے اندر جناب ان کو اتارا بھی نہیں اتارا بھی تو بس اتنا ٹائم کے لیے کہ جس میں رکوع سجدہ ہو جائے بس اس کے بعد پھر پکڑ لیا تو ذرا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں پہ اتنا پیار کرتے تھے ایک اور دیکھئے سحل بن سعد رضی رضی نسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ اپنے شہادت اور درمیانی انگلی انگلیوں کے اشارے سے صحابہ کرام کو بتایا تو آپ دیکھ لیں یہ دو انگلیاں اپنی آپ دیکھ لیں یہ ایک دوسرے سے کتنی قریب ہوتی ہیں تو جو آدمی بھی بچوں کو یتیموں کی پرورش کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کے قریب ترین جگہ پہ ہوگا تو جناب اس کے لئے آپ تیاری کر لیں میں بھی کر لیتا ہوں کہ جو بھی یتیم بچہ اچھا یتیم بچہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے اپنے بچے ہیں آپ کے اپنے بانجے بتیجی ہیں کچھ آپ کے دوست کے بچے ان پر اتنا ہی تیار کریں اور ان بچوں کی خدمت بھی کریں کہ اور کچھ نہیں تو آپ کو پڑھانا آتا ہے تو ان کو پڑھا لیا کریں یہ آپ کو انشاءاللہ اجر امید کر لیں اللہ تعالیٰ سے یہ ملے گا سہیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کسی خاتون پر اتنا رشک نہیں تھا جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر آتا تھا حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی اب دیکھیں یہ کب کا واقعہ ہے اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سوکن ہوئی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو صرف ایک ہی ویگم تھی پھر جب وہ فوت ہوئی تو اس کے تین سال بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قصرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم بھیاتا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری زبا کرتے تو اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہلیوں کو حصہ بھیج دیتے تھے ان کو گفت کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کا ایٹیٹیوڈ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے بارے میں کیسا تھا تو بس جنب یہ خواتین کے لیے اپنی ہم بہنیں بیٹیاں ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ یہ بالکل وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو سیدہ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ کا تھا تو جنب یہ ہے اچھا جی اب اگلی دیکھیں انیس جن مالک رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہو جاتا ہے اب صدقہ کیا ہے کہ یہ وہی جو آپ نے فائنینشلی جو فنڈ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے لگانا ہے تو وہ اجر اس شخص کو بھی مل جاتا ہے جو درخت کا پودا لگاتا ہے اور انسان اور جانور کو یہ کھانا اس سے ملتا ہے تو ذرہ آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں پہ کیا ہے تو آج کل ہم تو ایک بالکل ایک جیسے آپ کہہ لیں کے نیشن کہ ہم آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک بالکل صاف ستھرا ہمیں محول مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 14 40 years ago آپ سے پہلے بتا دی ہمیں اگلی حدیث دیکھئے ابو حرائر رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لئے کڑے ہوئے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کڑے تھے دیکھ دیاتی نے اونچی آواز سے کہا اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور محمد پر بھی اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا اب یہ نماز کے اندر ہی دیاتی صاحب نے کہہ دیا اور اونچی آواز میں ہی کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہ رہا تو پھر دیاتی سے فرمایا آپ نے ایک پھیلیوی چیز کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھی کہ ابھی آپ رحمت کو اس کی اتنی لیمٹ کیوں کر رہے ہو سب کے لئے رحمت کی دعا کرو تو اب دیکھیں کہ دیاتی لوگ جو ہیں وہ کچھ انپرڈ اور اس ٹائب کے تھے تو انہوں نے ایسے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے ان کی غلطی کو واضح کر دیا آگے آئیے نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پائیں گے جب اس جسم کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نرم خوئی کے ایک ایک ایگزیمپل فرما دی کہ ایسا نرم دل ہونا چاہیے کہ اپنے سارے بھائی بہن ایک تو وہ ہے نا کہ جو ہماری فیملی میں ہیں اور سارے اور بھی جتنے بھی اہل ایمان جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان سب کے لئے ہمارا نرم خوئی ہونی چاہیے نرم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے رحمت اور محبت کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی سکتی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں بالکل وہی حالت ہونی چاہیے کہ اگر ہماری ایک انگلی میں درد آ رہی ہے تو وہ جسم کے دوسرے اسے پہ بھی اثر آتا ہے تو سیم ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنے کسی بھائی بہن پہ کوئی تکلیف ہے تو پھر اپنے دل میں بھی وہی فیل ہونی چاہیے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا سامالیکم اب عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری موتہ ہے ایک طرح کی کہنا ہے کہ بدعائی وہ کہہ رہے تھے اب سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو ان کو بیان کرتی ہیں کہ مجھے مفہوم ہو سمجھ میں آ گیا اب سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ گھر بلکل مسجد نبی کے ساتھ ہی تھا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّحَامُ وَالْلَّعْنَةِ یعنی تمہیں بھی موت آئے اور تم پہ بھی لحنت ہو اب سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آ گیا آپ نے کہہ دیا جب بیان کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ نے فرمایا عائشہ پہر جائیں اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں مرمی اور ملائمت کو پسند فرماتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جواب یہ دیا وَعَلَيْكُمُ آپ پہ بھی بس اتنی بات ہی کی میں نے اس میں اسام اور لانت کا لفظ میں نے نہیں کیا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نون مسلم یہودی اور یہودی بھی وہ تھے کہ جو دشمنی کر رہے تھے ان میں بھی اس نے بھی ایک اپنا ایک طریقہ یہی نکال آئے کہ اپنی نفرت کو دکھانے کا کہ اب وہ اسلام علیکم یا دونوں میں تھوڑا سا مائنر سے فرق آتا ہے نا تو بس وہی کر کے ایسے اس طریقے سے کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی بڑے پوزیٹیف طریقے سے جواب فرمایا تھا تو یہی ایٹیٹیوڈ آپ اپنے ساتھ سوچ لیجئے میں بھی اپنے ساتھ سوچ تا ہوں اگر میچ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں میچ کر رہا تو ہم ٹھیک کر لیں کہ ایک پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کا یہ طریقہ ہے انس رضی رتن بیان کرتے کہ ایک دیاتی نے مسجد میں پشاب کر دیا صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے مدب پکڑنے کیلئے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورا فرمایا اس کے پشاب کو مت رکیا پھر دیاتی نے پشاب کر لیا جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پشاب کی جگہ کو بہادیا صاف کر لی جگہ کو مسجد میں یہ عرکت دیاتی نے کی تھی اگر آدمی تھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مسجد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کر بیٹ تو پشاب بیچ میں روگ دیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹیٹیوٹ دیکھ لیں کہ اگلے کو کرنے لیا ٹھیک اب کر لو مسجد میں پھر مسجد کو دھو لیا خود جا اب موسی شریح رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کی طرح کر دیا یعنی اتنا قریب کر دیا اس کو دکھا دیا کہ اتنا قریب اہل ایمان کو ایک دوسرے کے قریب ایسا ہونا چاہے جیسا پہلے حدیث میں دیکھا کہ اگلے کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی ہے تو غلطی پہ سختی نہ کریں بلکہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایکسپلین کر دیں اگلی حدیث یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے آکر سوال کیا یا کوئی ضرورت پوری کرانی چاہے اب سوال یہی تک کچھ مانگے ہوں گے کچھ پیسے یا کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مطوچ ہوئے اور فرمایا آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس کی سفارش کر دیجئے تک آپ پر بھی عجر ملے اور اللہ تعالی جو چاہے گا اپنے نبی کی زبان پر جاری کر دے گا یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دینی تھی پیمیٹ جو بھی کرنی دی یہ جو بھی بینفٹ دینا تھا لیکن آپ نے صحابہ اکرام کی ایک ٹریننگ کر دی کہ بھئی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ یہ انصاب کو ضرورت ہے تو آپ بھی اس کے help کریں انصر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے کبھی گالی نہیں دی نہ فہاشی والی بات کی ہے اگر ہم میں سے کسی پر ناراض بھی ہوئے تو صرف اتنا ہی فرماتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی میں خاک لگے یہ کیا ہو گیا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے گھر میں دس سال تک رہے اور سیکھتے رہے ان کی والدہ نے سپیشل ان کو رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہا سہیدہ سہیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ سے ایک شخص میں اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ نے فرمای اسے اجازت دے دیجئے اب جو بندہ آیا تو یہ فلان قبیلے کا برا آدمی تھا یہ کوئی نو کوئی غلط حرکت جب وہ شخص اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی اب سہیدہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کے متعلق جو کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کیوں کی بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ آدمی اگر بترین بھی ہے جس کی شہر کوئی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنہ چھوڑ دیں کہ اگر اس نے کوئی بری عرکت کی اور لوگوں سے کوئی جاتی کی تو بندے خود اس سے دور ہو جائیں گے تو میں اس لئے نرم گفتگو سے اس لئے بات کی تاکہ اگلے کی غلطیاں ٹھیک ہو یہ دیکھیں یہ اور کسی قبیلے کا کوئی آدم آتا نہیں جابر نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ رسول اللہ سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کی ہو تو اس سے پہلے بھی حدیث دیکھ چکے کہ اس کو رسول اللہ نے دینا تھا لیکن ساتھ اور صحابہ اکرم کی ٹریننگ بھی بتا دیا کہ آپ کو بھی چاہیے آپ اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی ایک آج وہ ویسے بھی رسول اللہ نے دینا ہی تا دیکھیں چلو ان کو بھی ایک تربیت آگئی تو دیکھیں یہ تربیت کا طریقہ آپ کو اگزامپلز میں آ رہا اچھا پھر انس رضی اللہ سے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دس سال تک قدمت کی لیکن آپ نے کبھی اوف تک نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا آپ دیکھیں انس رضی اللہ کے ایکسپیڈینس ہے جو دس سال رسول اللہ کے گھر میں آکے رہے پڑھتے رہے اور خدمت بھی کرتے رہے خدمت یہ ہوگا کہ رسول اللہ نے کبھی دیا ہوگا کبھی یہ بذار سے یہ چیز نہیں آیا تو وہ اگر نہیں کیا تو کبھی نہیں پوچھا بھی کیوں نہیں کیا بھی تو یہ بچوں کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تو آپ اپنے مدرسے میں دیکھ لیجئے کہ آپ استاد ہیں تو آپ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ایسا ہی ایٹیٹیوڈ آپ کا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایٹیٹیوڈ پر حمل کر لیں اور پہلے والے کو ٹھیک کرنے اپنے آپ بجی یہ میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں ابو حریرہ رضی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت محبت کریں پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے یہ فرشتے ہوں گے اسے بعد میں زمین میں بھی بند گان خدا کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ پریکٹیکلی وہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اٹیٹیوڈ تھا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ آپ کو اسی زمین میں فائدہ یہی پہ مل جائے گا حجر کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے اور پھر آسمان میں جو چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام میں اور وہاں سے اور فرشتے وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو بس ایٹیٹیوڈ اچھا کر لیں یہ ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا یہ طریقہ جو رسول اللہ نے سکھایا عبداللہ بن زمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہونے پر ہسنے سے منع فرمایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے سے کسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے اونٹ حالانکہ اس کی پوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا اب یہ دیکھیں کہ وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ اگر کسی کی پیٹ سے کوئی ہوا نکال آئی ہے تو دوسرے سے ہو گیا اس بچارے سے غلطی سے یا جو بھی ہوا تو بھی اس پہ آپ دوگ نہا سے یعنی وہ لگتا یہ واقعہ ہوا ہوگا تو ایک صاحب کا ہو گیا ہوگا دوسرے کوئی حاج پڑے ہوں گے تو اس کو رسول اللہ نے روکا بھی یہاں سے نہیں اور فرمایا یہ ایک بیوی کو زور سے جو مارتے ہیں بندے جیسے اونٹ کی طرح تو اس کو رسول نے نے روکا ہے اور فرما اگر بالفرض تم نے غلطی سے یہ عرکت کر بھی دیئے تو پیار بھی کریں جا کے میگم سے تاکہ تعلق ہے اور اونٹ کے ساتھ بھی اگر کوئی مارا ہے اس کو تو اس کو بھی جا کے پیار کریں تاکہ نراز ختم ہو جائے ماملہ لیکن اول تو کرے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ سے بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کفر یا فاسق نہ تو جو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا تو اب امیجن کیجئے کہ جناب یہ ہے اصل طریقہ تو ہمارے انفرچنیٹلی بہت سے مذہبی لوگ بھی وہ اس بیماری میں کہ ایک دوسرے کی غلطی کو نوٹ کر کے اور اس پہ اگلے پہ کفر کا فتوہ بھی نافذ کر دیتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو فاسق یا منافق یا اس کو گمراہ اس طرح کا کہہ دیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے ہمیں اسے بچنا ہے بھائی رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اگلے میں یہ نہیں ہے تو پھر ہم کفر یا ہم فاسق یا منافق یا کسی گمراہ بن جائیں گے تو اسے بچے میں اگر میں نے یہ ارکت کبھی کی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں میں اس کو ٹھیک کر لوں اگلے سے معذرت بھی کر دوں اور اس سے معافی بھی میں مانگ لوں ان سے ثابت من زہاق رضی اللہ اب یہ وہ کون بیت رزوان والے صحابی یہ تھے یہ کہتے کہ جب رسول اللہ صلی 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 اللہ مکہ والوں نے روک دیا تھا اور مکہ میں آنے نہیں دیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے ایک نمائندے کے طور پہ امبیسیڈر کے طور پہ عثمان رضی رضی کو بیجا تھا تو اب وہ گئے جا کے نگوشیٹ کر رہے تھے تو پیچھے سے ایک پروپیگنڈا کسی بھائی یہ بیعت کر لیں یہ اپس میں معایدہ کر لیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم کریں سب صحابہ اکرام نے کر دیا تھا تو اس میں ثابت رضی رضی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر معایدہ کر لیں تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا اور کسی انسان پر ان چیزوں کو سمجھنا صحیح نہیں ہوتا جو اس کے اختیار میں جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اس چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا اور جس نے کسی مسلمان پر لانت بیجی تو اس کے خون کرنے کے برابر ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو ایسا ہے جیسے اس کا خون پی لیا اس نے تو اس میں اتنا ہے تو دیکھیں خودکشی میں بھی یہ بتا دیا کہ اس میں پھر وہی صدا ہوگی بندے پر کہ جس نے خودکشی کی تو جس طرح سے مرا ایسا لوگ اس سال عمرہ نہ کریں اگلے سال آپ آ جائیں آپ معایدہ سے کر لیں تو رسول اللہ نے معایدہ کر لیا تھا اور یہ پتا چل گیا کہ اسمان رضی کو کسی نے قتل نہیں کیا وہ بھی تشریف لے آئے تھے تو رسول اللہ نے اس وقت اب جن صحابہ اکرام یہ پندرہ آسوں کے قریب سے انہوں نے کہ ہم تو ابھی ایکشن کرنے کو تیار تھے اور ہماری طاقت زیادہ ہم کر سکتے تو رسول اللہ نے ان کو روک آتا تو صحابہ اکرام کو بڑا دوکھ اور غم تھا اس پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الفتح نازل کی اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ آپ کے لئے فتح ہو گئی کہ جنگ نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا اور اگرے دو سال میں پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ اس معایدے کے اندر یہ تھا کہ رسول اللہ کی دعوت یہاں پہ پہ پہنچے جو ایمان لانا چاہے لے آئے تو اب سارے قبیلے وہ مکہ والوں سے امپریس تھے کہ یہ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے اب جب پتا چلا انہوں نے اپن کر دیا میں تو پھر بہت سارے قبیلے ایمان لے آئے اور پھر لیکن مکہ والوں نے اس کے الٹ معاملہ کیا کہ ایک قبیلے پہ جنگ کر دی تب رسول اللہ نے فرما کہ یہ معایدہ تم نے خود توڑ دیا اب ٹھیک ہے تو اب اس وقت مکہ کے سردار ابو سفیان تھے تو وہ پھر اکیلے آگئے مدینہ منورہ میں اور ان کی اپنی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ طرح جن کی شادی رسول اللہ سے ہو چکی تھی تو اپنی والدہ اپنی بیٹی کے پاس آئے تو بیٹی نے اٹھا دیا اب باجی ادھر نہیں بیٹھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ 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 کا یہ بیٹ ہے اس میں نہیں آئی سکتے بیٹی پھر رسول اللہ سے بات کی پھر موائدے کو کر لیں یہ غلطی ہم سے ہو گئی لیکن رسول اللہ نے نہیں مانا پھر ابو بککر عمر علی رضی اللہ سب سے ریکویسٹ کر تیرے کوئی نہیں مانے واپس گئے اور اس کے کچھ مہینے بعد رسول اللہ لے مکہ مکرمہ پہ لشکر لے کے آگئے اور رسول اللہ نے کیا یہ ہی تھا کہ این ایسی جگہ پہ آگ لگا دی تھی رات اب ابو سفیان جو سردار تھے مکہ کے تو ان کے دوست عباس رضی اللہ جو رسول اللہ کے چچا تھے اور مکہ مہین تھے تو وہ ابو سفیان کو لے کے آگئے اور جب یہ دیکھا لشکر تو وہ در بھی گئے اور خیر لے آئے رسول اللہ سے بات ہوئی اور خود ابو سفیان رضی رضی ایمان لے آئے تھے وہ ایمان آئے تو رسول اللہ کو یہ مشورہ دیا عباس رضی اللہ نے کہ ابو سفیان کو ایک عزت کا بہت خیال ہے تو اب ان کے لئے یہ کر لینا تو رسول اللہ نے پھر یہ جب مکہ فتوہ بغیر جنگ کے فتوہ سارے سرنڈر کرتے گئے سوائے کوئی دو چار بندوں کے بس وہ ہی مارے گئے اور باقی سارے سرنڈر ہوئے تب وہ سب ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو رسول اللہ نے اعلان فرما ہے جو شخص بھی اپنے گھر میں ہو یا جو حرم شریف میں آ جائے یا ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس پہ کوئی سکون سے آگئے اور پھر وہ شام میں وہ سب آئے حرم شریف میں تو رسول اللہ نے ایک لیکچر وہاں پہ فرمایا اور اس میں آپ نے فرمایا بھی آپ کیا امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا تو لوگ بھی در رہے تھے ابھی پتہ نہیں کیا کریں ہمیں ماریں گے کیا کریں گے تو رسول اللہ بھائی ہو گئے اور آپ کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا تو یہ اعلان کیا تو پورے مکہ مکرمہ کے سارے لوگ مان لہے تھے تو یہ ریزل تھا اور پھر رسول اللہ نے حرم شریف جتنے بت سب توڑے اور جتنی تصویر تھی سب کو انہوں نے ختم کر دیا اب آپ نے چونکہ فرمایا تھا کہ زیادہ لمبے لیکچر نہ ہو تو چلے میں اسے ختم کر دیتا ابھی جو سوالات پیش کر لیجئے باقی پھر وہی صلح رحمی اور ایٹیٹیوٹ کی مزید ارشادات ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے جزا کل خیر وحسن جزا